جدید سنتی دنیا کی ایک اسطلاح ہے جس کو کنجی گھماؤ منصوبہ یعنی ٹرن کی پروجیکٹ کہا جاتا ہے اس سے مراد ایک ایسا مکمل طور پر بنا بنایا گھر یا کارخانہ ہے جس میں آدمی کا کام صرف کنجی گھما دینا ہو مسلمان موجودہ زمانہ میں جس طرح عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دنیا کو وہ اپنے لیے اسی قسم کی جگہ سمجھتے ہیں ان کا خیال شاید یہ ہے کہ ان کے خدا نے ایک تیار شدہ دنیا ان کے حوالے کر دی ہے اور اب ان کا کام صرف یہ ہے کہ کنجی گھما کر وہ اس کو اپنی مرضی کے موافق چلا دیں مگر یہ سرسر نادانی ہے حقیقت یہ ہے کہ دنیا عمل اور مصابقت کی دنیا ہے یہاں ہمیں اول سے آخر تک سارا کام خود کرنا ہے ہمیں دوسروں کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کا ثبوت دینا ہے اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ اسباب کی اس دنیا میں ہم کو اپنی مطلوبہ جگہ مل سکے موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو سب سے پہلے جو چیز جاننا چاہیے وہ یہ حقیقت ہے کہ وہ تاریخ کے آغاز میں ہیں تاریخ کے اختتام میں نہیں ہیں ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر وہ جنوری انیس سو پچاسی میں پیدا ہوا ہو تو دسمبر انیس سو پچاسی کے زمانہ میں پہنچنے کے لیے اس کو بارہ مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا زمین اپنے مہور پر تین سو ساٹھ بار گھومے گی اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ہمارا ایک سال پورا ہو اور ہم تکمیلے سال کے مرحلہ میں پہنچ سکیں یہ اس دنیا کی انتہائی معلوم حقیقت ہے مگر اسی معلوم حقیقت کو مسلمان ملت کی تعمیر کے معاملہ میں بلکل بھول جاتے ہیں وہ عملا پہلے مہینہ میں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چھلانگ لگا کر آخری مہینہ میں جا پہنچیں وہ بنیاد کی تعمیر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خیالی مکان کی بالائی چھت پر کھڑے ہوئے نظر آئیں واقعہ کے دبار سے وہ اپنے سفر کے آغاز میں ہوتے ہیں اور ایسے انتہائی الفاظ بولتے ہیں گویا کہ وہ درمیانی راستہ تیہ کیے بغیر اپنی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں یاد رکھئے ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایک با مقصد قوم تیار کریں ہمیں قوم کے افراد کو وہ تعلیم دینا ہے جس سے وہ ماضی اور حال کو پہچانے ان کے اندر وہ شعور بیدار کرنا ہے کہ وہ اختلاف کے باوجود متحد ہونا جانے ان کے اندر وہ حوصلہ اُبھارنا ہے کہ وہ شخصی مفاد اور وقتی جذبات سے اوپر اٹھ کر قربانی دے سکیں یہ سارے کام جب قابل لحاظ حد تک ہو چکے ہوں گے اس کے بعد ہی کوئی ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے جو فیل واقعہ ہمارے لیے کوئی نئی تاریخ پیدا کرنے والا ہو اس سے پہلے اقدام کرنا صرف موت کی خندق میں چھلانگ لگانا ہے نہ کہ زندگی کے چندستان میں داخل ہونا